شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس کل سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے کچھ رکن ممالی کے معزز مہمان پہنچ گئے چینی وزیراعظم لی چونگ بھارتی سیکیرٹری خارجہ جائشنکر روسی وزیراعظم سمیت دیگر اہم مہمان بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں بڑے منصوبوں کے لیے بڑے معاہدے متوقع ہیں دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ ریپورٹ اسی او کی بڑی بیٹھک کل سے شہر اقتدار میں سجے گی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسی او کا تئیسوہ اجلاس منگل اور بھد کو جنا کنونشن سینٹر میں ہوگا رکن ممالک کے وفاقی دارالحکومت میں آمد کا سلسلہ جاری ہے چین بھارت ایران روس اور قازگستان سمیت مختلف ممالک کے کچھ وفاق پاکستان پہنچ گئے وہ فوت اسلامباد ایرپورٹ پہنچے جنہیں سخت سیکیورٹی میں ہوتل تک لائے گیا چین کے وزیراعظم لی چیانگ آج وفت کے ہمراہ پہنچ رہے ہیں بیلروس کے وزیراعظم رومان گولوف چینکو بھارتی سیکریٹری خارجہ سورومنیم جے شنکر اور ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف قازگستان کے وزیراعظم بھی پاکستان آ رہے ہیں روسی وزیراعظم تاجک وزیراعظم اسبکستان کے وزیراعظم اور قازگستان کے وزیراعظم بھی سمٹ میں شرکت کریں گے سیکریٹری جنرل ایسیو جانگ منگ سمٹ کے ڈی ای او رسلان مرزائے بھی مہمانوں میں شامل ہیں منگولیا کے وزیراعظم ترکمانستان کے نائب چیئرمن برائے کابینہ بھی پاکستان آئیں گے اس بڑی اور اہم کانفرنس کے موقع پر بڑے معاہدے متوقع ہیں ایرانی اول نائب صدر ایسیو سربراہان مملکت اجلاس کی سائیڈ لائنز پر پاکستانی قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے ان ملاقاتوں میں پاک ایران تعلقات خطے بالخصوص غزہ لبنان کی صورتحال پر بات چیت ہوگی اسلام آباد میں ایسیو کانفرنس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں غیر ملکی وفوت کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے آج چینی اور روسی بزرع آزم اسلام آباد پہنچیں گے ایسیو کانفرنس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کون کون سے مہمان آئیں گے جان لیتے ہیں محمد فیضان خان سے جی فیضان بتائیے گئے سوالے سے جی ہاں بلکہ شنگائی تاون تنظیم کانفرنس میں شرکت کے لیے آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے شہر اقتدار جو مقامت روپے تیار ہے شہر اقتدار اقتدار کو دولن کی طرح سجایا گیا ہے مختلف جو شعرائے ہیں وہاں پر برکی کمکمیں لگائے گئی ہیں اس کے ساتھ سجاوٹ کی گئی ہے جبکہ شنگائی تاون تنظیم میں شرکت کے لیے آنے والے جو وفود ہیں ان کا سلسلہ گجتا روزی شروع ہو چکا تھا آج چینی وزیراعظم اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچیں گے جبکہ جو بھارتی وزیر خاجہ جو شنکر ہے وہ بھی آج پاکستان پہنچیں گے روزی وزیراعظم بھی آج پاکستان پہنچیں گے آج تمام تر جو وفود ہیں ان کی آمد جو ہے متوقع ہیں اور آج شام تک تمام تر جو وفود ہیں وہ پاکستان پہنچ جائیں گے آج شام کو وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے شنگائی تاون تنظیم میں شرکت کے لیے آنے والے جو مہمان ہیں ان کے عزاز میں شایعہ بھی دیا جائے گا جبکہ کل اور پرسو جو ہے کنونشن سینٹر میں دو روزہ شنگائی تاون تنظیم کی سربراہی اجلاس جو ہے اور یہ اس اجلاس میں آٹھ ممالک کے سربراہان مملکہ جبکہ ایران اور بھارت کے جو نمائندگان ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں ایران سے ان کے نائب ولی اول جو نائب صدر ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں جبکہ بھارت کے وزیر خاجہ جو شنگائی شرکت کر رہے ہیں ایس سی اجلاس کے موقع پر اسلامباد اور آرپنڈی میں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں تین روز کے لیے آرپنڈی اسلامباد میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو اہم شہرائے ہیں وہاں پر عام ٹریفک کا جو داخلہ ہے وہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے پولیس رینجرز اور اس کے ساتھ پاک فوج کے دستے جو اسلامباد کے مقتشہ راہوں پر تائنات کیے گئے اور سیکیورٹی کے کافی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جی ٹھیک ہے فیضان آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا انتہائی اہم یہ ایسی او کانفرنس ہے اسلامباد میں جس کا انقاط کیا جا رہا ہے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آج چینی روسی وزرع آزم اسلامباد پہنچیں گے ایسی او کانفرنس کے لیے اسلامباد کو دلہن کی تدر سجایا گیا ہے تمام تر سیکیورٹی کی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں چینی وزیر آزم لی کیونگ آج تین روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ رہے ہیں اور چینی وزیر آزم کا گیارہ سال میں کسی بھی چینی وزیر آزم کا یہ پہلا دورہ ہوگا فیضان اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ